بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز ٹھیک ٹاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے آپ کے بچوں کو صحت و تندرستی دے آپ کے ماں باپ کو ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم دائم رکھے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے ویورز آج ہم بہت ہی پیاری ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ فلفی آمیلیٹ ہے یہ بہت ہی کم لوگ یہاں پر بنا رہے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے جیسے بٹر کی طرح اور یہ ہم بنائیں گے اور یہ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کا یہ آمیلیٹ ہے اور اسے آپ انشاءاللہ لائک کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا یہ ہم اس کا نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیورز اس کے لئے آپ نے تین انڈے لینے ہیں دو لے سکتے ہیں تین لینے چار انڈے لینے ہیں اور جو سفیدی ہے وہ آپ نے علیدہ کر لینی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ آپ نے سفیدی یہ دیکھیں علیدہ نکل گیا اور زردی ہے آپ نے علیدہ اس میں نکال دینے ہیں اسی طرح ہی آپ نے دوسرا انڈا اس کی آپ نے جو سفیدی ہے سفیدی علیدہ نکل گیا ایسے اور زردی جو ہے اس میں یہ علیدہ آگئی جی بیورز اب ہم نے اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے جو فائٹ ہے سفیدی اس کی ہے اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے جی بیورز میں ہم نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں سفیدی ڈال کے سے گرینڈ کرنا ہے آپ نے تقریبا نا پانچ منٹ کے دیوے سے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے سائی منٹ تک آپ نے کرتے رہنے کیا ہے جی بیورز یہ ہم نے پانچ منٹ تک کر لیا تھا آپ نے ہم اسے کسی برتل میں نکال لیں گے یہ ہم نکالنے کے بعد پھر ہم جو ہے یہ تین جو زردی تھی یہ ہم نے علیہ دا گرینڈ کرنی ہے یہ علیہ دا گرینڈ ہو جائیں گے جی بیورز اب ہم نے یہ زردی جو تھی یہ بھی ہم نے تقریبا چار پیٹھ لی اور ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اب آپ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کٹھے بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے یہ کٹھے نہیں کرنا تھا کیونکہ جو سفیدی ہے وہ اتنے اچھی نہیں بننی تھی اگر ہم یہ کٹھا گرینڈ کرتے تو وہ ایسے اتنی سوف نہیں بننی تھی جیسے اب بننی ہے جی بیورز اب فرائی پن لینا ہے اسے ہرکا سا آئیل ڈال کے اسے ہم نے گرم کر لینا ہے اور آگ اتنی تیز نہیں رکھنی آگ بلکل ہم نے ذرا سی رکھنی ہے لائی بلکل کم آچ میں سے گرم کرنا ہے آئیل تقریبا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں درہ يوم لے پیاز ڈالنی سے ہلکا سا پیاز کرنے ہلکی سا دیکھا سا آئیل ہوگیا ہے سا پیاز حد تک K ہلکا 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 فراہی کرلے ہیں اگر حلکا ہلکا سا فراہی ہو جائے پھر ہم نے اس میں اپنا ہے جو اپنا ہے پھر ہمیں اس میں داگ جینا ہے ہمارا ہنٹر دل گیا ہے اس پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو پکنے دینا ہے ہلکی آج پہ پانچ منٹ کے لئے اب اس میں آپ نے تھوڑا اسی جو ہے ریڈ چھیلی پسی ہوئی لال میرچ وہ آپ نے ڈال دینی ہے آپ نے اسے ہزم زائی کا ڈال دیا ہے ، اگر آپ تیز میرج کو ڈال دیں اور نمک کیونکہ میں نے پہلے بھی اس میں ایڈ کیا تھا جب میں ایسے افیادی میں نے اس کے لائے لگی تھی تو آپ تھوڑا سا ساڑ ڈالنا چاہتے ہیں نمک تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں یہ ہمارا اس میں نمک بھی ایڈ ہو گیا ہے میرج آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے تیز کھانیا تو آپ میرج اسے تیز بھی کر سکتے ہیں میں نے گرین چیلی بھی اس میں ایڈ کی ہے تو اس کا بھی اس میں ٹیسٹ ہوگا جیس میں آپ ہرا دھنیاں باری کٹا ہوا اور پودین نا وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اس کے ذرا گار مشنگ ہو جائے گی دھنیا کی خوشبو ویسے ہی آملیٹ میں بڑی اچھی لگتی ہے الکا الکا اسے پکاتے ہیں ہاں جی برزیت قریباً ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے اگر پلٹنا چاہیں تو پلٹ بھی سکتے ہیں آپ اسے پلٹ میں ڈالیں اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایسے کھانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے ایسے پلٹ میں رکھا اور بعد میں اسے ہم نے اسے اولٹا اولٹی سائٹ اس کے یہ ہم نے پلٹ میں ڈال کے واپس اسے ہم نے اولٹا دی ایسے فرائی پین میں اگر آپ ویسے رکھنا چاہیں تو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اسے پلیٹ میں رکھیں تو بڑے سیف طریقے سے ہی ہیں باپس چلا جائے گا اندر فرائی پین میں جی وی ورز یہ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جی وی ورز ماشاء اللہ بہت ہی تھک اور بہت ہی سوفٹ جیسے بٹر کی طرح بنا ہے بہت ہی نرم ہے بچے بہت لائک کرتے ہیں ایسے اور بہت ہی مزے دار بنا ہے یہ بہت ہی مزے گا بنا ہے وی ورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و عباد رکھے اللہ تعالیٰ خوش رکھے خدا حافظ